ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ہیلڈی سنیکس یہ سنیکس ہماری بننی ہے موٹے اناج سے کیونکہ آج کل موٹے اناج کا بہت چلم ہے تو آئیے شروع کرتے یہ دیکھیں میں نے باجرہ بھگویا تھا اور بھگو کہ میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا دیشی باجرہ ہے اسی سے آج میں لاجباب سنیکس بنانے والی اس کے لئے میں نے رات کو بھگوئے چنے یہ ہمارے موہ یہ موفلی اور یہ بادام کی کچھ کے لئے یہ رات کو بھگوئے تھے اب ان کو میں نے رکھ لیا ہے اب میں نے کاٹا ہے ایک بارک پیاج دو مرچ اور ٹماتر اور یہ ہے آرہ دنیا صرف بس اسی سے ہی میں ایسی سنیکس بناوں گی کہ بچے باہر سے ریڈی میٹ کھانا بلکل بھول جائیں گے تھوڑی سی مہنت ماتاؤں کو کرنی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے لادلے کو سوست رکھ سکتے ہیں تو گھڑھائی رکھئے میں نے گیس پہ اور ایک چمچ اویل ڈالتے میں نے ڈالا گیرہ اور پھر ایک تیز پتہ چھوٹا ٹکڑا ڈالا ہے میں نے اپنے ڈال چینے گا اب میں ڈالتے ہوں اس کے اندر ہمارا تکا ہوا پیاج اس کو تھوڑا سا کیا کریں گے بھنڈے گے آج کل دیکھیں گا تنید راستر سنگ نے 2023 جو ورت ہے اس کو موٹے اناد کے روح میں کرموٹ کیا ہوا ہے موٹے اناد کیا ہماری ہلس کے لئے بہت اچھا ہے سارے ٹوٹینز بیٹامینز فاسکو سب کچھ ہمیں اس سے ملتا ہے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں دو تھوڑا سا لسن لیا تھا میں نے تھوڑا ادھرک ان کا کوپ کے میں نے پیس نہیں کہوں گے میں ان کو میں نے تھوڑا سا درارا کوپ لیا تھا وہ ڈالا ہے پھر میں نے ٹامارٹر اور ہری مرچ دونوں اس میں ایڈ کر دیئے اب میں اس کو صرف ایک منٹ ہلکا سا کڑائی میں اکھل پکل کروں گے کیونکہ مجھے بلکل ان کو پکانا نہیں ہوں یہ ہم نے کر لیا صرف ایک منٹ جاتے میں لگا موکلی ایڈ کر دیئے اب اس کے اندر موکلی کے ساتھ بادام کی کچھ گیری ایڈ کر دیئے اب ہم اس میں ڈالیں گے چنے چنے بہت پاوچ چکے ہیں ہمارے کھون کو بھی بھڑھاتے ساپ بھی کر دیئے مونگ ڈالے ہیں کیونکہ مونگ بھی ہمارے بچوں کے لیے ہم سب کے لیے بڑے ہی ہی ہیلتی ہو رہے ہیں اب یہ ہماری ایک طرح سے ایسی سنیکس بنتی ہے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سینہ نمک کیونکہ نمک جب بھی آپ یوز کر سینہ نمک کر وہ بھی گھر میں ساپتلا کے کٹے پیکٹ والا نہیں اب میں ان سب کو ملا لوں گی ملانے میں صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ کی پورا سمیں لگے گا زیادہ اس کو نہیں ہمیں پکانا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہمارا بھائل کیا ہوا باجرہ یہی باجرہ جو ہمیں کھانا ہے یہ ہمیں طاقتور بناتا ہے یہ ہمارا موٹا با بھی کم کرتا ہے ہماری سوگر بھی نہیں بڑھنے دے گا اور ہمیں ہیلتھی بناتا ہے ہمیں نیروگی بناتا ہے سریر کو ایک طرح سے پورا لپ سے سٹیمینا دیتا ہے صرف دو منٹ میں ہمارا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے زیادہ نہیں کرنا صرف ہمیں اتنا ہی پکانا ہے کہ ساری چیزیں آپس میں مل جائے اور ساری چیزیں مل کر بس یہ ہے کہ مسالہ مل جائے گیس کو میں نے سم رکھا ہے اور بند کر کے بس اب اس کو میں نے اتار لیا ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھیں اسی کو اگر بجار میں کھلایا جائے تو بہت مہنگا لیں گا یہ میں نے تھوڑا سا کچھن کنگ مسالہ ایڈ کر دیا کیونکہ بچوں کو دے نا کالا نمک تھوڑا سا ایڈ کر دیا بس اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے ہرہ دھرنس یہ تھوڑا سا گارنیش کر دیتے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا ہیلتی سنیکس ہیں اگر آپ ایک کٹوری صبح کھا لیتے ہیں تو دو فر کے بارہ بجے تک آپ کو بلکل بھی بھوک نہیں لگے گی اور آپ بلکل ایکٹیو رہیں گے آپ کی سوگر دور دور تک رہے گی اور آپ کی سرین میں کہتے ہیں نا کہ بلڈ جو ہے سنچار کرنے لگتا ہے ہم ادھر ادھر کا کھاتے کبھی میدہ کا کھاتے کبھی کچھ کھاتے کچھ کھاتے وہ ہماری سرین کو نکچان دیتے ہیں اس طرح کی ہیبٹ آپ اپنے بچوں کو ڈالیے اور خود بھی اس طرح کا کھائے تو آپ بلکل کیا رہیں گے سوستے رہیں گے گرجنا ناری چینل پر بنے رہی